بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم علی سلمان جی ٹیو کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید کہتا ہے یا پیر سے جمعی رات تک روزانہ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس دن سے جڑی سپورٹس کی خبروں کے بارے میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج سے پاکستان اور انگللڈ کی ٹیموں کے درمیان ملتان میں سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا ٹوز دید کر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی کامران غلام کو ٹیسٹ کیپ بھی گئی اور کامران غلام نے سینچریز سکور کر دی اس سینچریز کو اندرائز کریں گے پاکستان کی پرفارمنس کو اندرائز کریں گے کہ پاکستان نے دوسرے انسٹر ٹرنز سکور کیے پانچ شٹے کے نقصان پر لیکن سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز انڈنڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان نے پانچ وکٹ پر دو سو انسٹر رنز بنا لی بابر آسم کی جگہ ٹیم میں شامل کامران غلام نے پہلے ہی ٹیسٹ میں سینچریز بنا ڈالی کامران غلام ڈیبیو سینچری کرنے والے تیروے پاکستانی کھلاری بن گئے بابر آسم کا خصوصی پیغام جاری کامران غلام کی سینچری پر کامران غلام کے بھائی خوشی سے نہال بھائیوں نے گلے لگا کر کامران غلام کو مبارک بات دی پہلے دن کا کھل خاتم پاکستان نے پہلی ایننگز پر پانچ وکٹو پر دو سو انسٹر رنز سکور کر لیے کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے سینچری سکور کی میں نے مضبط کرکٹ کھیلی جیسے فرس کلاس میں کھیلتا آ رہا تھا کامران غلام بھانجے بھتیجو اور دمادوں سے جان ٹھوڑا لوگے تو کامران غلام جیسے کئی نیچرل ٹیلنٹڈ پلیئرز مل جائیں گے ورنہ صرف کرکٹ کی بربادی ہوگی بیرون ملک ٹیسٹ سے کھیلنے کا تجربہ نہیں کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کی سینئر پلیئر کو پہلے فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ پلینگ 11 میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں بابر آزم کی ادم شرکت سے بوڈکاسٹس کو نقصان ہوا ہے رمیس راجہ مسئلہ بابر آزم شاہین شاہ فریدی یا نسیم شاہ کا نہیں مسئلہ پاکستان کرکٹ کو ہے جس انداز سے اسے چلایا جا رہا ہے وہی اصل مسئلہ ہے اکثر اوقات پاکستان کرکٹ اپنے پیر پر خود ہی کلھاڑی مارتی ہے ناصر حسین ایمرجنگ ایشیا کپ میں صرف بھارت ہی نہیں ہمارا ہر ٹیم پر فوکس ہوگا بھارت کا پریشر کھلاڑیوں پر نہیں ڈالنا اس لیے دریسنگ روم میں روایتی حریب سے مطالق بات کرنے پر پابندی ہے محمد حارس کھلاڑی کو تھپڑوانی پر بنگلہ دیش و کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کو چندی کا ہتورہ سنگھ کو معتل کر دیا اور فائنس کی فراہمی کے باوجود کھلاڑی ڈیلی الاؤنس سے محروم ایشین چیمپیونز ٹوفی کھیلنے والے ڈیلی الاؤنس کے لیے چکر لگانے پر مجبور سینچری کی پاکستان کے تیرے پیئر بن گئے جو انہوں نے ڈیبیو پہ سینچری سکور کی کیا رائے اس میچ میں ایک نظر ڈالتے ہیں پہلے دن کے کھیل کی سمبری پر دکھائیے جنب پہلے دن کھیل میں کیا ہوا کہ جہاں پہ پاکستان نے دو سو انسٹر ٹرنز سکور کیے پانچ فٹو کے نقصان پر سکرین پر سمبری بھی ہے ٹوزیت کر پاکستان نے پہلے بیڈنگ کا فیسٹ لگ کیا شاہر مسود اور عبداللہ شفیق بہت جلدی آؤٹ ہو گئے کامران غلام نے اور سائم عیوب کے درمیان 149 سرنز کی پارٹنرشیپ ہوئی 188 رنز سکور کی اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں کامران نے جبکہ سائم عیوب سے 17 رنز بنانے میں کامیاب رہے سعود چکیل ایک دبا پھر ناکام رہے محمد رزوان اس پر سینٹیس رنز کے ساتھ آغا سلمان کا ساتھ دے رہے ہیں لیچ نے دو وٹے حاصل کی پہلے دن کا سکور ہے جناب دو سو انسا ٹرنز اپ پانچ ہے وٹوں کے نقصان پر اور کامران غلام جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے تیرہیں ٹریک کرکٹر بن گئے کہ جنہوں نے ڈیبیو پہ جو ہے وہ سینٹری سکور کی لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر چار پہ کھلنے والے بیٹس مینوں میں کامران غلام چھٹے نمبر کے بیٹس مینوں گئے سب سے پہلے یہ کارنامہ افتخال لی خان پٹوڈی نے انجام دیا تھا انیس سو بتیس میں آسٹریلیا کے خلاف سیڈنی کے مقام پر اس کے بعد یہ کارنامہ انیس سو انتر میں نائنٹین سکسٹین نائن میں گنڈا پا بشوانات نے آسٹریلیا کے خلاف کانپور کے مقام پر یہ کارنامہ انجام دیا اس کے بعد جیک ہیز ایکا انگلنڈ کے پلیٹ تھے جنہوں نے اوگل کے مقام پر ویسٹ انڈیز کے خلاف چار نمبر پہ کھیلتے ہوئے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کی دی اس کے بعد پھر سلیم ملک انہوں نے انیس سو بیاسی میں سے لگتا کہ خلاف کراچی کے نیشنل شیڈم میں ڈیبیو پہ جو دی وہ سینچری سکور کی اور اس کے بعد پھر امید الاسلام بلبل جو بنگلیدش کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس میں انہوں نے دو ہزار میں دھاکہ کے خلاف انڈیا کے خلاف نمبر چار پہ کھیلتے ہوئے سینچری سکور کی اور یہ کامران غلام جنہوں نے زبردست سینچری سکور کی نمبر چار پہ کھیلتے ہوئے تو انیس سو بیاسی کے بعد پاکستان کے پاس نمبر چار پہ کھیلنے والے یہ بیٹسمند بن گئے کہ جنہوں نے ڈیبیو پہ جو ہے وہ سینچری سکور کی یہ تیرہ خلالیوں کی فیرس تھے جس طرح آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور کامران غلام اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلی عباد اللہ کہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے سینچری سکور کی تھی اور پہلے پاکستان کی پلئئر بنے تھے اور اس کے بعد زیادہ عرصے کی بات ایک دو دن پہلے ہی کہی یہ واقعہ تھا کہ جب انیس سو ستتر ستتر اٹتر میں چھیتر ستتر میں ٹیسٹ میچ کھیلا گیا اور جعوید نیداد نے ایک سو تریسٹر ٹرنس کی ایننگ کھیلی لیکن اس وقت ہی عدات نمبر پانچ پہ بیٹنگ کر رہے تھے تو جناب یہ تھے کچھ سٹیٹس جو ہمارے شو کا خاصہ بھی ہیں بریک لیں گے واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بڑے زبردہ شخصیت جن سے بات کریں گے پاکستان کے اس ٹیسٹ میچ پر پاکستان کرکٹے معاملات پر ملتے ہیں بریک کے بعد ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ساجد بھائی موالیکم سلام علی صلوان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر دال نے ہر چیز کو آپ نے کور کیا آپ کی ماشاءاللہ حاضر دماغ کی اور انٹرو کی اور جس طرح آپ نے تمام چیز کو کور کیا پہلے تھا آپ کو بہت دو دنبارہ کو یہ بہت خوشائن بات اس طرح سے پیروے کھلاری کامرہ گلاب پسٹ کلاس کو عزت دی اور تمام ان کھلاریوں کے میں اس نے راستہ کھولا جو پاکستان کی فرس کلاس کر کے کھلے اور آقیب جاویز کی منیجمنٹ کو کریٹ دوں گا رمیز بھائی کو کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں اچھا میں آتا ہوں رمیز راجہ پر آتا ہوں میں سائز بھائی رمیز راجہ پر آتا ہوں میں بار بار جب بھی آپ کا انٹرو کراتا ہوں کیونکہ آج اتنا وقت نہیں تھا میں تفصیل سے آپ کا انٹرو کراتا لیکن دومیسٹک کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور آپ نے جس طرح دومیسٹک میں آپ نے بھی کافی رنز کی آپ کے بھی کافی ریکارڈز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایک بابا رازم کو کنگ بنانے کے واسطے اور جو شاعر نے کہا ہے کہ اپنا دیا جلانے کے واسطے لاکھوں دیئے بجھا دیئے کتنے کامران غلام ہم نے اس کنگ کو کنگ بنانے میں ضائع کر دیئے اور آج ہم نے دیکھ لیا دوہنڈر پسے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کتنے فرس کلاز کرکے اور کتنے ایسے کرکے کا جو ٹیسٹ کرکے کھیلنا چاہتا ہے ملک کو چھوڑ کے چلے کے کنگ کے خاضر اور کنگ کے خاضر کو بنانے والے سابق کپتان رمیز راجر ہے جس طرح بیڑا اٹھایا ہے دیکھیں رمیز کو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے کرکے کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور کوئی بھی نظر آرہا ہے جس طرح اس نے گول اور بیٹ کے درمیان سٹوک کھلے فوٹ پر استعمال کیا دو انلی وکٹیں گر گئی ہوں اور پاکستان گر کے ٹیم ٹیسٹ میں چھڑا ہو ٹیم پریشر میں ہو کھلاڑی نفتے نفتے کابو نہ رکھ رہے ہوں جس طرح کامنا گلام نے ایننگ کھیلی اور میرے شاگر سائم عیوب نے ایننگ کھیل کے میرا جن دیتی ہے دیکھیں سائم عیوب نے کامنا گلام نے جو کرکٹ کے شکوک کے میں اور جو انگلین کے ناصر سینس ہیں اور جو ان کے لوگ تذریعہ کر رہے تھا ان کو کامنا گلام بھی شاہ تذریر دکھائیں ہمارے کھلاڑیوں کو تنبی کر رہے ہیں ہماری کچھ کو تنبی کر رہے ہیں اور یہ پیچ کے یقینی طور پر سائجد بھائی سائجد بھائی سائجد بھائی سائجد بھائی تھوڑا سا وقت میدودش نے جلدی کوئسٹن کروں گا تاکہ زادت سائدہ آپ سب سے انپورٹ حاصل کر سکیں آپ خود ایک زبردست بیٹسمن رہے ہیں دوبستک میں آپ نے بڑا پرفارنگ کیا کامران غلام پر کتما کتما پریشئر ہوگا بیٹسمن کیونکہ ان کا ٹیسٹ ڈیبیو بھی تھا اور پھر وہ بابر آزم ٹھیک آؤٹو فارم ہے میں تو ان کو کنگ نہیں سمجھتا ہوں لیکن لوگ ان کو کنگ سمجھتے ہیں تو نام تو بڑا ہے نا پاکستان کرٹیٹ کا کہ بابر آزم کی جگہ وہ کھیلنے ان کو ریپلیس کر رہے ہیں اور ڈیبیو ٹیسٹ میچ کھیلنے کتنا پریشئر ہوگا کامران غلام پر دیکھے ٹو ہنڈیڈ پٹسنٹ پچاس پچاس انہیں فکٹی کی ہیں نو سنچری کی ہیں ٹیپنٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے اور کامران غلام نے جس نمبر پہ ہے نا بابر کے لیے یہ تو وہی ایسی کھلنے جس طرح دو وٹے گئی دی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پریشئر تو اسی کا ہینڈنگ کر سکتا مگر نیت عزمد اور مظبوط جس نے سونہ سینچری بنائی ہو فرس کلات کا وزید تلیر دیکھتا اور ستر مکتے لی ہو اور پریشئر میں ٹیم ہو اور پریشئر میں ٹیم جب ہوتی ہے بیکسرنٹ آؤٹ اور کلاس پلیری بن کے سامنے آتا ہے آج سے پوری دنیا میں پاکستان کے ایمیج کو اور جس طرح ہمارا ایمیج خراب ہو گیا تھا آج اس کی سینچری سے بہت ایمیج اوپر چلے گیا ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دے رمیز راجل صاحب کو تو رمیز راجل اب بھی بابر کی دکان جمکہ رہے ہیں بھائی رمیز بابر ہمارا پلیر ہے آپ کو پلیر نہیں ہے پاکستان نے پلیر ہے مگر اس طرح دیفنڈ نہ کرو مارکیٹنگ ہو سوچل میڈیا پر یہ سب چیزیں اپنی دکان کو دیکھیں ساجد بھائی ساجد بھائی یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان زیادہ ہے پاکستان کے کرکٹ زیادہ ہے یا بڑاٹکاسٹر زیادہ ہیں کہ بڑاٹکاسٹر کو نقصان ہو گیا رمیز راجل یہ جو مرور اٹھ رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے کیوں نہیں اٹھ رہے بڑاٹکاسٹر کے لئے کیوں اٹھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت ان کو نظر نہیں آتی ان کے دور میں کاملان بنا جاتے ہیں پی چیز کے چیرمین بنے ہوئے تھے اور پاکستان کے کرکٹی کے چیرمین ان کے دور میں ڈپارٹمنٹ بند ہوا ہے یہ ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد کھلاٹی پاکستان سے چلے کے آج کاملان گناہ نے سینچری بنائیں تو رمیز راجل کو یہ تمام چیزوں کو ڈپرینٹ کرنا چیز ہے جو ٹی وی رائٹس کے حوالے سے پاتے کر رہے ہیں دیکھیں آج ٹی وی رائٹس آئیں گے اس سینچری سے اس قولیٹی آف کرکٹ کھلنے سے اور پاکستان یقنی توبہ گیم میں واپس آگا پاکستان وہ تماموں صلحہ یہ طرح بکتا ہے یہ کسٹر جیس سکتا ہے جس طرح انپوٹ کاملان بنامے دانا دوسرا آپ کے اور بیوی آف ٹیم فرام لیڈنگ آہا سلمان سکار گری سے محدود ہے جس نے تین سینچری آٹھ پچاس بنائے اور یہ یقنی توبہ صبح کے تیس چالیس ریٹ اور ہیوی رول نہ لیں خدا کے بات سے ہیوی رول نہ لیں لائٹ رول رہے ہیں کل کا چالیس ریٹ پاکستان کا پڑے امپورڈ رہے ہیں رزوان اور یقنی توبہ آگا سلمان بیٹنگ کر رہے ہیں تو پاکستان یقنی توبہ ایک اچھی پوزیشن پہ آ سکتا ہے اور میں آپ کو کریٹ دوں گا جس نے لوگ کاملان بلان کی بات کرتے ہیں مگر ہم واحد بن دیتے ہیں جس نے آگا سلمان کی آواز اٹھائے پاکستان کا سپرسٹار بن رہا سپرسٹار کے اننگیں کے لیے پاکستان کو جھوڑنے کی ضرورت نہیں کپتان آپ کے بات موجود ہے آگا سلمان کو تاریت ہو پر وائٹ لوگ کا کپتان بنائے اور جس نے سپرسٹار کو یقنی توبہ آکے جاوڑا کے ڈروپ کیا یہ یقنی توبہ اچھی چیز ہے اور یہ چیزیں ہونا چاہیے ہمیں بیعت کرنا چاہیے اپنے ٹیم کو اپنے کھناریے کو مگر دوبارہ کامینا لوگراند کو ان کے فیملی کو مبارک اور پاکستان کی پرس کلاس کو انصاف دے پرس کلاس کے کھناریے پیس دنے آج ثمان فرس کلاس کر کر خوش ہیں کامینا لوگراند کو اپنے سپورٹ کیا تھا اس نے یہ اسérer کو مای silent نہیں کیا یہ پاکستان کی constant ہوئی ہے جیروں نے دپارٹمنٹ تو بن گیا جیروں پاکستان کو بن گیا لگمیاں سکیری حام کے لیے جو کھلاری اچھا ہے اس کی تاریخ کرنی چاہیے جو کھلاری اچھا ہے آپ ہمیشہ جو ہے وہ اقینی طور پر جی سپورٹسو کریڈٹ دیتے ہیں آغاز علمان کے والد سے لیکن ابھی آپ نے کامران غلام کی بات کی تو ذرا یہ بھی بتاتا چلوں گے جو لوگ کراچی میں رمضان کریڈ کھلتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ چار سال کامران غلام کو رمضان کریڈ میں نے ہی کھلائی ہے اور میرے ہی دپارپنٹ سے وہ چار سال رمضان کریڈ کھیل کے گئے ہیں تو ینگ سٹرز پر ہمیشہ ہماری نگاہ ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ پلے رہے ہیں ان کو ہمیشہ پرموٹ اور سپورٹ کریں بریک لیں گے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے پاکستان اور انڈین کرکٹ کے معاملات کے والے سے ملتنے کے چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور ہم بات کر رہے تھے کامران غلام کی شاندار کار کر دے گی کے حوالے سے ساجد خان صاحب اس پر بھرپور انداز سے روشنی ڈال رہے تھے لیکن ایک اچھی چیز یہ کہ روید جندر ایشون نے بھی اس حوالے سے ٹوئٹ کیا انہوں نے کیا ٹوئٹ کیا یہ ذرا وہ دیکھتے ہیں یہ ایشون کا ٹوئٹ ہے ایشون کی جانب سے ایک اچھے خیر سے گالی کے جیسٹر کا مظاہرہ کیا گیا اور عبداللوب جو ہے انہوں نے بھی بڑی کڑی تنقید کیا اکثر آپ ہمارے شوز میں دیکھتے ہیں یہ کتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ان کے نکھٹو بھانجے بتیجو دامادوں سے جان چھڑا لوگے تو کامران غلام جیسے کئی نیچرل ٹیلنٹڈ مل جائیں گے اب بورڈ میں بیٹھے چچا سوسر باپوں فرنچائز کے فرنٹ پینوں اور جالی فرانٹ کوچس سے بھی جان چھڑا ہوگے تو سسٹم بہتر ہو سکتا ہے ورنہ صرف کرکٹ کی بربادی ہوگی کچھ پاکستان کے پلیئر نے اور انڈین پلیئر نے بھی کامران غلام کی شاندار کار کردگی کو سرہا ہے لیکن آپ سمجھنے سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اپنا چراغ دیا جلانے کے واسطے لاکھوں دیئے جو ہیں وہ بجھائے گئے ہیں کہاں ہیں عثمان صلی اللہ دین جیسے پلیئر کہاں ہیں ڈومیسٹک کے پروفارمر جو پروفارمر جو مسلسل سبی اسلام جو ناراض ہو کے امریکہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی اب وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں تو کافی ہم نے پلیئر ضائع بھی کر دی ہیں مگر یہ چیز آپ کو کریٹ جاتا ہے چیز سکوٹ کو کریٹ جاتا ہے جس نے ہمیں کہاں کو تک کی باقی موجوان کھلانے کو پلیٹ فارم ہوتے کیا اور آپ نے کامرہ گولام کی بات کیا نا دیکھیں کامرہ گولام کی سب سے اچھی بات کیا تھی وہ فوربال پر پچ پر جا کے سکوٹر گیوز کر رہے تھے آٹیکنگ کر کے کھیلیے چھکے بھی مانے چوکے بھی مانے مگر وہ کہیں بھی ایسا نہیں لگتا پہلے ٹیسٹ کھلنے پریشر میں تو یہ چیز بہت اچھا دستگی ہے منچ کے منچ کے پر آئے سادت علی کا چالیس سال کا فرس کلاس کا ریکارڈ بھی بریک کیا ہے اور منچ کر آئے ہیں بلکل آپ نے صحیح کا لیکن تو انہیں سرفراس کے حوالے سے بتائے گیا کیونکہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میں تو جو سرفراس کے فادر ان لاو ہیں آفتاب صاحب کو حساب میں مسلسل انٹر چونکہ ان کے جو سابزاد ہیں وہ تقریب ان کو ایک مہینہ ہو گیا ہے اور وہ وینٹی لیٹر پر ہیں جرمنی میں سنے کے سرفراس چاہتے ان کی آیادت کیلئے جرمنی گئے جس کے ان کو ریلیس کیا گیا ہے دیکھیں حلی سلمان صاحب آپ صاحب ہے یہ یقینی طور پر خود بہت پریشان ہے ان کی تبیر خراب ہے پچھلے گیڑھ میں نے سے ان کا بیٹا آئی سی او میں اور یقینی طور پر یہ بہت زیادہ ایک فیملی جو ڈسٹرپ دی اور اردیس میں اور جرمنی میں یقینی طور پر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ سرفراس بچوں سے اٹیٹ ہے اور جس طرح مشکلات کے دور میں پردیس میں بہت زیادہ آئی سی او میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بچے کا نکاح ہو چکا نکاح ہونے والا ہے بچے کی جہاں تک آمین بلکل 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 کیونکہ سرفراس نے جو چیمپئنس کا کھیل ہیں وہ اس وقت بھی وینٹی لیٹر پر ان کے براؤدر ان لو تھے اور آفتاب بھائی جو سرفراس کے سسر ہیں وہ کافی پریشان دیں اور ہم سب دعا گویں گا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ان کے سابزاد ہیں ان کو جو ہے وہ صحت اور تندرستی جو ہے وہ عطا فرمائیں اور ایک نوجوان ہیں جس کے لئے ایک ہی نہیں اور دل دکھتا بھی جس کے سندہ سے ایک ڈیڑھ مہین ہو گیا وہ وینٹی لیٹر پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو سید دیں تندرستی دیں لیکن اب دوسرے بات کر لیں تو ہارس کے حوالے سے ابھی ہم نے چیمپئنز کپ میں بھی دیکھا کہ ہارس نے بڑا سٹوپڈ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم ہار گئے اور اس کی ہمیں خوشی ہے پھر انہی ہارس کو مسلسل کپتان کی طور پر گروم کیا جا رہا ہے ابھی ان کو شاہین کا کپتان بنایا گیا اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی ٹونٹی کا کپتان بھی بنایا جا رہا ہے تو ایک سٹیٹمنٹ اور انہوں نے اب دے دیا کہ ڈریسنگ روم میں انڈیا پہ بات کرنے پہ پابندی ہے یہ کس خصیبی باتیں کرتے ہیں محمد حارس یہ سائکو ہوگئے ہیں محمد حارس سائکو یہ کوئی باتیں کرنے کی ضروری تھوڑیوں کی ڈریس روم میں آپ کی کارگردی ہے کیا آپ انڈیا کے قریب تک نہیں ہیں انڈیا کی ٹیم ایک کالیڈی ٹیم ان کے ٹیم اس سسٹم پہ اگر بات کر رہے ہیں اگر بات نہیں کریں گے روح شرمہ پہ ورات کولی پہ بات نہیں کریں گے گھومبرا پہ بات نہیں کریں گے شراج پہ بات نہیں کریں گے ان پہ بات کریں گے جنہوں نے پاکستان کو کوئی فتح نکلائی کوئی کارگردی نہیں دکھائی تو میں ہی سمجھ تو مینٹلی پراؤنم ہے حارس کو چھوڑوں کو ہائی لیکٹ یہ چیزیں نہیں ہیں غلط ہیں ساجد بھائی ساجد بھائی وقت بہت کم ہے ساجد بھائی وقت بہت کم ہے ابھی یہ پاکستانی ویمنز ٹیم بھی خود تو ہارے ہم تو ڈوبے ہیں سانم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود تو ہارے ہی آرہے انڈیا کو بھی ٹوڑنا میٹ سے باہر کر دیا اور سنا یہ ہے اور سننے میں ہی آرہا ہے کہ محمد وسیم نے میسیج دیا تھا لڑکیوں کو کہ کوئی بھی اگر دو ڈاٹ بال سے زیادہ ڈاٹ بال کھیلے گا تو اس کو واپس بلا لیں گے اس چکر میں ٹیم جائے وہ اتنی بری طرح شکستیں دو چاہ رہو گے نیوزلینڈ کے خلاف دیکھیں میں تو بہت پہلے ہی کہنا تھا محمد وسیم کو آپ فوری طور پر اٹھا دیں ان کا ایسپریئیٹ ترینی ہے ہومن سٹیم کی کوچنگ کرنے کا اور سب سے بڑا مطبع پاکستان کی ہارنے کی وجہ پاکستان کے ہیڈ کوٹ محمد وسیم ہے یونئر ہے اور جابگر رحمان ہے ان کو فوری طور پر اٹھا دیں ایک کپتان کی والد کا انتقال ہوتا ہے وہ آقل بھی جا گرن بناتی ہے اس سے پہلے بھی اس نے جب سے اس کو کپتانی ملی اس نے ایک بہت ہی آؤسٹریننگ گرگر کے لیے مگر نیزہ ڈارو سینے کھلیارو کی کارگردی ایک سوالی نشان بن کے سامنے آرہا ہے ہومن سٹیم کو بھی فوری طور پی سیڈی کے چیئر میں موسی نقی ساتھ ریکیس کروں گا فوری طور پر اٹھا دیں جس منیجرین میں ایش ایک اپنے کارگردی دکھائی ورکٹ اپنے کارگردی دکھائی آپ نے کپتان بہت اچھا بنایا اس سے نئے کھلیاری کو ساتھ اس کو بھوکا دیں لیکن فیلڈنگ کوچ کیا کر رہے ہیں فیلڈنگ کوچ کیا کر رہے ہیں بارہ کیا چھوڑیں ایک درجن کیا چھوڑ دیئے وہی تو پوری سسٹم چینج ہونا فیلڈنگ کو جو ہیڈ کو جو بولنگ کو جو سب کو اٹھینڈ کر دیں چاہیے اس کارگردی سے کہ آپ کنٹینیو کریں گے ایش اپنے چلو کوئی بات نہیں ہمیں ورلڈ کپ میں کنٹینیو کرنا مگر یہاں محمد وصیم ڈیزرڈ نہیں کرتے پاکستان کی ہومنسی میں آگے سے بلکل آخری سوال ہے فاطمہ سننا فاطمہ بہت اچھی کپتان ہے سر آخری سوال ہے میرا کہ جو کرکٹ میں کچھ تھپڑ وڑے مشہور ہیں ایک ہربجن نے لگایا تھا سریشان کو ایک باسیت علی نے لگایا تھا اپنے ایک دوست کو جو آپ جانتے ہیں میں نام نہیں لوں گا اور اب ایک تھپڑ لگا دیا چندی کا حتورہ سنگھے نے بنگلدیش کے پریئر کو اور ان کو موطل کر دیا ہے یہ تو بہت زیادہ دی ہے تھپڑ والے کو تو ویلسی بھی کا سکرین پہ نہیں آنا چاہیے تو یہ بزاق بڑا ہے تھپڑ مار رہے ہیں ان کو سو کر دینا چاہیے تھا اور جس طرح کہ اگر یہ چیزیں پہلے بھی ہو جاتی ہیں تو یہ چیزیں موطل کر دیا ہم کو حتورہ سنگھے کو موطل کر دیا ہے بنگلدیشی بورڈ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ حتورہ سنگھے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈسیبلن کے پریقے ہیں اور شاید یہی کوئی ایسی وجہ کی جس کی رہی سے ان کو گصہ آیا اور انہوں نے جس مانی تشدد کیا جو بلکل 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 نہیں ہونے چاہیتا ہم اس کو اپنے پلیٹ فارم سے شدید ہے کنڈیم بھی کرتے ہیں ساندید خان صاحب آپ کے آمد کا بہت بہت شکریہ آج کے لئے بس اتنے علی سلوان کے جازت دیجے کل تک کے لئے اللہ حافظ